شملا والو نمشکار بزنس گروہ جن کی چھتر چھائیاں میں میں نے اس بزنس کو سکھنا شروع کیا میں نے چلنا شروع کیا میں نے دوڑنا شروع کیا جن کی وجہ سے آج میں سٹیج پہ ہوں آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہیں پہ آج ان کی دیوشکشا ان کا گیان ان کی کیسٹوں کے مادین سے ہمارے بیچ میں ہے شروع کرنے سے پہلے ایک بار ان کے چرنوں میں پڑنام کرتا ہوں اور آج میں جو بھی بات کروں گا میں نے میری گریٹ اپلائن سے سکھا ہے وہ مہان سکھشیت جنہوں نے مجھے اس بزنس میں جوائن کرائے اور جن کی وجہ سے میں جوائن ہوا شریع گیانچند گھرگ جی سورگی شریع سپیش پندر جی اور وہ مہان سکھشیت جن سے ساری دنیا کو سیکھنے کو ملا ساری دنیا کو پڑنا ملی شریع سویندر وات جی شریع مکیش کو تھاری جی شریع کیسی چھابڑا جی تیڈی بیسی چھابڑا جی اور تر لوگچن چھابڑا جی ان سب کے ساتھ وقتہ لاب میں ان سب کے ساتھ میٹنگز میں جو میں نے سیکھا میں اپنا ایکسپیرینس آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ فرنس کامیابی کے لیے کچھ سمجھوتے جو انسان کر رہا ہے پہلے سے لائف میں ان سے باہر آنا پڑتا ہے ہم سب لوگ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں ہم سب لوگ اپنی زندگی میں ترقی چاہتے ہیں میں بھی فرنس بہت ترقی چاہتا تھا پر کچھ لوگ سے لگے ہوتے ہیں فرنس میں اگر اپنے بارے میں کچھ بریف میں بتاؤں تو میں ایک صدارن سے کسان پروار سے ہوں اور میں بہت امیر گھر میں پیدا نہیں ہوا تھا پر میں بہت دنیا باتی ہوں میرے ماں باپ کا جنہوں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کے مجھے سکھ سویدائیں دی اپنی حیثیت سے بڑھ کے مجھے پالا پڑھایا لکھایا اور اس قابل بنایا کہ آج میں سٹیج پر ہوں ایک صدارن سے پروار سے ہونے کے باوجود من میں ہمیشہ ایک چیز تھی کہ آپ کا جنم اس دنیا میں کچھ کرنے کے لئے ہوا ہے آپ کچھ دنیا سے لگ کرو اور فرنس میرے کو یاد ہے کہ جب میں چھوٹی عمر میں تھا میں بہت ڈریمر تھا بہت سپنے دیکھتا تھا پر انسان جیسے ہی بڑھتی عمر کی طرف بڑھتا ہے تو سپنے سمجھوتوں میں بدلنے شروع ہو جاتے ہیں میں بھی جیسے جیسے بڑھا ہوا میرے سپنے سمجھوتوں میں بدلنے شروع ہو گئے میں ایک صدارن سے پروار سے تھا اس کے باوجود میں نے بہت سرگل کیا اور اچھے اور بڑے دن سب دیکھیں ایسے دن بھی دیکھیں جن دنوں میرے پاس بہت زیادہ پیسہ نہیں تھا اور ایسے دن بھی میں نے دیکھیں کہ جب بہت سمریدی تھی میں شکر بجارہوں اس پرمپیتہ پرماتما کا اس نے اچھے اور بڑے کیے پہچان کرائی اس بڑے وقت میں بھی میں نے بہت کچھ سکھا نائنٹین نائن میں میری پریکٹی شروع ہوئی میرے پاس اس سمیں بہت زیادہ پیسہ نہیں تھا اور فرنڈز جیسے جیسے میں نے پریکٹی شروع کی پیسہ آنے لگا اور پیسے کے ساتھ ایک کہاوت ہے پیسہ اکیلا نہیں آتا پیسہ اپنے ساتھ کچھ بدلاؤ لے کے آتا ہے اور میرے ساتھ بھی دو بدلاؤ ہوئے ایک اندر کا بدلاؤ اور ایک باہر کا باہر کا بدلاؤ ہوا کپڑے اور اچھے ہو گئے بچے اچھے سکول میں جانے لگے اچھا گھر ہمارے پاس تھا اور اندر کا بدلاؤ کیا ہوا اندر کا بدلاؤ یہ ہوا فرنڈز میرے اندر اہمکار آ گیا پیسہ جب بھی آتا ہے اور میکشمم لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جس آدمی کے پاس پیسہ آتا ہے اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے ہیں ان کے اندر ایک بدلاؤ آتا ہے اہمکار آ جاتا ہے میرے اندر بھی اہم آ گیا انکار آ گیا کہ ڈاکٹر گرگندیر سنگھ آپ کے پاس بہت پیسہ آنے لگا ہے ایک سال کے اندر اندر اشور نے اتنی زیادہ مدد کی کہ چھے مہینے میں پچاس زیادہ روپے آنے لگے اور سوہ سال کے بعد ایک لاکھ روپے کے آس پاس کی انکم ہر مہینے گھر آنے لگی میڈیکل پروفیشن سے اس آدمی کا اندر سے بدلاؤ ہوا انکار آ گیا اور فرنڈز اس انکار کی وجہ سے مجھے لگنے لگا کہ دنیا میرے آس پاس ہے بہت سارے ائی پی ایس ڈی ایس ڈی وی آئی پیس پیشنٹ تھے میرے بہت سارے ایسے لوگ جو بہت اچھے عودوں پیسے وہ میرے پیشنٹ تھے مجھے لگتا تھا کہ ڈاکٹر گرگندیر سنگھ آپ کے آس پاس دنیا چلتی ہے آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہیں جو بہت عودے دار ہیں آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہیں جو بہت پیسے والے ہیں بہت امیر لوگ آپ کے بیشنٹ ہیں اور آپ کے پاس بہت پیسہ آتا ہے اب آپ کو اور ڈیویلمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور فرنڈز جب آدمی کے دماغ میں ایسا آ جاتا ہے اس کے بعد ترقی نہیں ہوتی یہی میرے ساتھ ہوا اگلے چار سال تک میری انکم کبھی بھی ایک لاکھ روی سے اوپر نہیں گئی اور میں اسی میں جد و جہد کر رہا تھا اس وقت میرے کو اس انوکھے بیشنس کا انوکھا پلان پی کے ورما جی اور گیانچنگر جی نہیں دکھایا پر اس کو آنے سے پہلے جو انہوں نے کال کیا کہ ڈاکٹر شاہد ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو فرنڈز میرا اہم بول رہا تھا کہ ڈاکٹر گرددی چنگ آپ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے میں نے ان کو تین دن تک اپوائنٹمنٹ نہیں دیا اس سمیں میرے لئے یہ اچھی بات ہو سکتی تھی پر فرنڈز آج مجھے اپنی اس گلتی کا حساس ہوتا ہے اس سمیں مجھے لگتا تھا کہ جو کچھ میں ہی ہوں تین دن کے بعد جیسے میری ملاقات شریع گیانچنگرگی سے ہوئی اس وقت میں نے ان کو ایک بات بچھی کہ آپ اس بیشنس سے کتنے انکم لے رہے ہیں انہوں نے اپنے انکم بتائی میرے انکم سے کم تھی میرے وہ لاغ روپے مینے کی انکم آ رہی تھی کلینک سے کیونکہ ہر آدمی پیسے سے دوسرے آدمی کو دولتا ہے جب کچھ زیادہ بیس آنے لگ جاتا ہے اس کے بعد انہوں نے مجھے پلان دکھایا میں نے کہا کہ مجھے اس بیشنس میں انٹرسٹ نہیں ہے انہوں نے کہا سن تو لو ایک آدمی کرشیتر سے آیا ہے ایک آدمی بڑھے ہڑا سے آیا ہے تو سننے میں کیا حرج ہے سن لیتے ہیں فرنڈز انہوں نے جیسے ہی پلان دکھانا شروع کیا اس میں بتایا گیا ایک لاکھ بہتر ایار روے کا جواب کا کام ہو جائے گا تو آپ کے گھر میں دس یار پانچ سو روے آئیں گے اور جب آپ رویلٹی پہ آ جائیں گے تو آپ کے گھر میں بیس سے پچیس سو روے کے بیچ میں رقم آئے گی فرنڈز جیسے ہی انہوں نے اتنا بولا میرے اندر کا اہم کیا بولتا ہے کہ آپ کے پاس ایک لاکھ روے کی آمدن ہے کہ آپ دس دس بیس بیس یار کے پیچے مرے پھر ہوگے میں نے کہا یہ آپ کا پلان بہت اچھا ہے ایام آدمی کے لئے بہت اچھا ہے پر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس ایک لاکھ روے کی آمدن ہے وقت میرے پاس نہیں ہے میں بہت بیزی ہوں میں لوگوں کا علاج کرتا ہوں میں یہ کریانے کا اور کپڑے کا بیپار نہیں کروں گا یہ میرا پہلا جواب تھا میں کہا آپ کو اچھا لگے گا کہ ایک دکٹر کریانے کا بیپار کرے سابن تیل بیجتا بھی رے انہوں نے کیا بولا کہتے ہیں ڈاک صاحب بیجنس کوئی کام بڑایا چھوٹا نہیں ہوتا ہے انسان کی سوچ بڑی یہ چھوٹی ہو سکتی ہے اکثر ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور لوگ ہمیں ایک جواب دیتے ہیں ایسا ہی کوئی تو ہم ان کو بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کبھی آپ کو جھوٹ پڑے گی تو پھر بات کریں گے ہاں جی پر اس مہان لیڈر نے ایسا نہیں کیا انہوں نے ایک ایسا فورمولہ لگایا جو ہم سب کے لیے واقعی ایک گر ہے انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ ڈاک صاحب آپ کا ڈریم کیا ہے میں کہا جی میرا ڈریم تو بہت بڑا ہے میں واپس اسی بالا وستہ میں گیا جہاں سے ڈریم شروع کیے تھے اور مجھے ایک ڈریم یاد آیا فرنٹس میں نے جب بھی کسی کو کام کرتے ہو دیکھا میرے نانا جی کو میں نے کام کرتے دیکھا بجرور ہوتے ہوئے میرے دادا جی کو کام کرتے ہو دیکھا اور بھی بہت رسپیکٹڈ بجرور ہوتے ہوئے جو میں نے دیکھے ان کو کام کرتے ہو دیکھا تو ہمیشہ اندر سے ایک جواب آیا کہ اس عمر میں بھی ان کو کام کیوں کرنا پڑتا ہے اگر انسان ساتھ یا ستر سال کی عمر تک کام کرنے کے بعد بھی اس کی لائف میں کچھ سیٹلمنٹ نہیں آتی ساتھ یا ستر سال کی عمر میں کام کرنے کے بعد بھی اس کے اپنے لکشیں اچھیو نہیں ہوتے اور وہ اپنے سپنوں کو سکار نہیں کر سکتا وہ اپنی سیکیورٹی تک نہیں پہنچ سکتا میرے مند میں ایک اچھنا آتا تھا ساری عمر کام کرنا پڑے گا اس کا مطلب مجھے بھی ساری عمر کام کرنا پڑے گا اور فرنس یہی سے میرے سپنے کی شروعات ہوتی تھے میں سوچتا تھا کہ پرمپیتہ پرماتمہ کبھی کوئی ایسا کام ہو جو ہمیں ساری عمر نہ کرنا پڑے آدمی چار سال پانچ سال چھ سال سات سال جسم توڑ محنت کرنے کے بعد کام کرے اور اس کو ایک ریوارڈ ملے کہ اس کو پوری عمر پیسہ آئے ایسی سوچتا تھا اور میں سوچتا تھا فانانشل فیڈم کے بارے میں ٹائم فیڈم کے بارے میں فانانشل فیڈم پیسہ اتنا ہو کہ آپ کو خرچ کرتے ہوئے کبھی درد نہ ہو ٹائم فیڈم کہ آپ کے پاس ٹائم اتنا ہو کہ آپ جہاں جاہیں جتنا چاہیں رہ سکیں آپ کا دل کرے کہ چیارٹی کے لیے مندل گردوارے میں جانا ہے تو چھ مینے آپ کا ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ لگانا ہے تو آپ چھ مینے لگا سکیں آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اپنے ماما چاچا کے بارے جانا ہے تو یہ نہ دیکھنا پڑے کہ بچوں کو چھوٹیاں کب ختم ہو رہی ہیں میری جوب پہ میں نے کب جانا ہے میں بہت بھیار کرتا تھا اپنے رشتہ داروں سے میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ لوگ بڑے ہو گئے کیسے اپنے ماما جو کو بول جاتے ہیں کیسے اپنے چاچا جی کو بول جاتے ہیں کیسے اپنے لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں بچپن میں جب ہم چھوٹے چھوٹے اپنے نیحال جاتے ہیں اس سمیں ہم کہتے ہیں ہمارا دل نہیں کرتا آنے کو سپوٹی کی چھوٹییاں کتم ہو جاتی تو ہم ریکرسٹ کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے ممی ایک دن اور پاپا ایک دن اور پر کیا ہوتا ہے کہ بڑے ہوتے ہوتے ہم اتنے بیزی ہو جاتے ہیں کہ وہی ماما دو دو سال تین تین سال انتجار کرتا ہے پر ہم وہاں نہیں جا پاتے ہیں میں ساری عمر کام نہیں کرنا چاہتا تھا ایک دین کے ساتھ میں جیا کہ مجھے فانانشل فریڈم چاہیے مجھے ٹائم فریڈم چاہیے پر فرنس اس وقت کی جد و جہد نے مجھے وہ سپنے بھولا دیئے سکسس آنی شروع ہوئی اس کے بعد بھی یہ دریم یاد نہیں آئے جب میرے کو گرد صاحب نے پوچھا کہ آپ کا دریم کیا ہے تو یہ دریم مجھے یاد آیا میں نے کہا جی میرا جو پہلے کا دریم تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ سال پہلے تک میرا ایک دریم ہوا کرتا تھا فانانشل فریڈم ٹائم فریڈم تو کہتے ہیں اب کیوں نہیں ہیں کیونکہ میں کہے اب مجھے امید نہیں ہے انہوں نے میرے اندر امید جگائی انہوں نے مجھے پوچھا کہ کیا ڈاکٹری پروفیشن میں ٹائم فریڈم اور فانانشل فریڈم سمبھا ہے اب ٹائم فریڈم کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ڈاکٹرز کو کتنا ٹائم دینا پڑتا اپنے کلینک پہ اور فانانشل فریڈم جس دن کلینک نہیں کھولے گا کوئی پیشنٹ نہیں آئے گا پیسہ نہیں آسکتا میں نے جواب دیا کہ مجھے ایک قدعی رشواش نہیں کہ یہاں سے اپنے ڈریم پروی کر سکتا ہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ پھر آپ کچھ سوچے کیوں نہیں اپنے ڈریم کے بارے میں انہوں نے مجھ سے اتنی بات کہی تو میں نے کہا کہ میرے پاس آفشن نہیں ہیں انہوں نے کہا یہی آفشن تو آج لے کے ہم آپ کے پاس آئے ہیں ہارے صحیح جگہ صحیح جگہ پہ دبایا ہوا وہ بٹن جب بھی ہم کسی سے چرچہ کرتے ہیں اس چرچہ میں جب ہم اپنے وقتہ لاب میں صحیح جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں صحیح بٹن کو لبا دیتے ہیں تو آدمی آن ہو جاتا ہے اور جیسے ہی انہوں نے میرے اس بٹن کو چھوا ڈریمز کو کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ میں ڈریمز کے دوارہ ہی ڈاکس آپ کو بینس جوائن کرا سکتا ہوں میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسے سمبغ ہے انہوں نے پوچھا کہ آپ آج بھی اپنے ڈریم کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا ییس میں کرنا جاتا ہوں اور مجھے امید ہے میں کر سکتا ہوں تو انہوں نے مجھے دوبارہ سے پلان دکھایا اور اس بار جو پلان دکھایا اس میں مجھے نہ تو وہ دس یار پانچ سو دکھے نہ مجھے وہ دیس پچیس یار رویلٹی کے دکھے مجھے ایک چیز دکھائی دی اس پلان میں کی فانانشل فیڈم تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے کیونکہ فرنٹ جیسا آپ سوچتے ہیں ویسا آپ بنتے ہیں جیسی سوچ ہوتی ہے ویسا ہمارا نرمان ہوتا ہے میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے کسی جیس کی ضرورت نہیں اس سے تھوڑے ہی سمیہ میں گیانچن گرگ جی نے میرے سپنے کے ساتھ اس وزنس کو جوڑ کے پیش کیا انہوں نے اس ڈن سے میرے ساتھ بات کی کہ میری سمجھ میں آگیا کہ بیجنس میرے لئے کیوں جلوری ہے فرنٹ اگر ہم ایسا کر سکتے ہیں یہ سب سے بڑا منطر ہے کوئی بھی آدمی بیجنس کو جوائن کرتا اپنے لئے اور اس اپنے پن میں سب سے جلوری چیز کیا ہے جب تک ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے تب تک ہم اس کے رائٹ بٹن کو کلک نہیں کر سکتے اور جب رائٹ بٹن پہ ہاتھ جائے گا تو ہنڈڑ پرسنٹ جوائننگ نکلے گی اور فرنٹ یہ ہوا میرے ساتھ اس کے بعد انہوں نے مجھے پرڈکٹ دکھائے اس پرڈکٹ میں سے سب سے پہلی چیز جو میری نگاہ میں چڑھی ساڑھے آٹھ روپے کا سابن ہے بہت ساری چیزیں دیکھیں آج تک کسی کمپنی نے نہیں ایسا کیا ہر کمپنی ریٹ کو بڑھا کے لاتی ہے یہ کمپنی مارکیٹ سے ریٹ کو بڑھا کے لائی ایسا کیوں ایک دھارنا جڑی ہوئی ہے جب بھی لوگ پرڈکٹ دیکھتے ہیں اور اس کا ریٹ کم ہوتا ہے من میں کیا چیز آتی ہے کہ جرور گھٹیا ہوگا ہاں جی سستہ ہے تو کچھ نہ کچھ نکال رکھا ہوگا ایسا نہیں ہوتا فرنٹس ونوط مدوترہ جی نے بتایا اسٹیج سے کہ جو لوگ بیچولیے ہوتے ہیں بیچ کے لوگ وہ نکل جاتے ہیں جب ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوتی تو بہت بڑا خرچ نہیں ہوتا اور جب بہت بڑا خرچ نہیں ہوتا تو پرڈکٹ سستی ہو جاتے ہیں میرے کو 32 روپے کی پیس نہ جرائی اسٹی پرینٹس میرے کو کچھ چیزیں پسند آئی چائے کی پرٹی یہ تین چیزیں میرے کو انہوں نے دکھائی اور میں نے کہا کہ آپ پرڈکٹ چھوڑ جائیں میں جوائن کرنے کے لئے تیار ہوں پر اس سے پہلے میں چیک کروں گا کہ پرڈکٹ کیسے ہیں ہر آدمی ہی سوچتا ہے کہ پہلے تو میرے سے پہلے تو کسی نے چیک کیا ہی نہیں ہے لگتا ہے کیونکہ ہر سمیں آدمی اپنی بات سے سہمت ہوتا ہے میرے کو لگا سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ میں پرڈکٹ کو چیک کروں اور فرنڈز میں نے تینوں پرڈکٹ لیے انہوں نے مجھے آنے کے بعد کہی کہ ہم تین دن کے بعد آپ کے پاس آئیں گے ہمارا تین دن کے بعد ادھر ہی آنے کا پروگرام ہے ہم آپ کے پاس آئیں گے میں نے جب گھر والوں کو بتایا ہم جوائن کریں گے تو میرے پتا جی نے ہستے ہوئے مجھے کہا فس گیا ہاں جی کہتے ہیں میرے کو پہلے ہوتر سے آوازے آ رہی تھی کہ جو دو لوگ آئے ہیں وہ آج کچھ کر کے جائیں گے میں کہا نہیں جی ابھی میں جوائن نہیں ہوا ابھی میں فسا نہیں ہوں پہلے پہلے پڈکٹ کو use کر لیتے ہیں اگر ان کی کرنی اور کچھنی ایک سی ہوئی تو پھر فسنے والی بات ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں میرے کو پوری امید ہے جو آیا تھا نہ وہ کچھ کر کے گیا ہوگا ہوتا ہے ہمارے ساتھ فرنس بیجنس میں نے سمجھا تھا میرے پروار نے نہیں سمجھا اور جب تک ہم پروار کو اپنی رائے میں شامل نہیں کرتے ان کی رائے نہیں لیتے تب تک وہ ایک ویلین کے رول میں ہو سکتے ہیں دنیا یہ کہتی کہ میں کسی کو جوائن کرانے گیا تو مجھے نام ہو لی گئی میں تو جیسی اپنے کلینی کا دروازہ کھول کے اندر گیا کمرے میں تو پہلے میرے پتا جی نظر آگئے تھے ہاں جی کیا ہوا ایسا ہی ہوتا ہے اور فرنس ایک سمجھ داری کی بات کی میں نے ان کے جانے کے بعد وہ پرڈکٹ یوز کیے میں نے امید ایٹ وہ پرڈکٹ اٹھا کے اپنے واشنو میں رکھا سابون کو کھول کے پیسٹ کو کھول کے اور چائے کی پتی چائے والے ڈبے میں ڈال دی فرنس ان پرڈکٹ کو جیسے یوز کرنا شروع کیا میرے بچوں کے ساتھ ایک گولن تھی صبح وہ برش کرتے تھے رات کو نہیں کرتے تھے میں نے بچوں کو کہا کہ نیا پیسٹ آیا ہے اور آپ کو چیک کر کے بتانا کی کیسا ہے جمعہ واری کا احساس کرائے ہیں ان کو کہ آپ کا یہ ڈیسیجن میری لئے بہت جروری ہے اور فرنس انہوں نے پیسٹ کو یوز کیا جیسے ہی انہوں نے برش کیا تو کہتے پاپا یہ والا پیسٹ بہت اچھا ہے یہ ہم صبح بھی کریں گے رات کو بھی کیا کریں گے اگلے دن صبح بھیر کیا اور ہم نے رات کو بھی کیا ایک ایسی میرے بچے جو صبح برش نہیں کرتے دنگ سے وہ رات کو بھی کہتے ہیں مجھے برش کرنا ہے میں کہا کیا ہوا کہتے پاپا وہ والا جو پہلے والا پیسٹ ہے وہ سٹرونگ بہت ہے بہت لمبے سمیں تک نا موں میں کسی چیز کا ٹیسٹ ہی نہیں آتا کیونکہ انہوں نے تو صبح صبح نوڑلز کھانے ہوتے ہیں ہاں جی تو انہوں نے مجھے کہا تو میں نے بھی محسوس کیا فرنس جتنی پیسٹ مارکیٹ میں ہمارے پہلے آ رہے تھے وہ سب سٹرونگ ہیں اس میں ایسنس زیادہ ڈالا ہوتا ہے تاکہ آپ کو جلدی لبایا جا سکے کہ ہمارا پیسٹ بہت اچھا ہے آرسی ایم میں سب کچھ بیلنس میں تھا میں نے محسوس کیا اور فرنس میں نے اپنے پیشن کو بھی ریکمنٹ کیا یہ پیسٹ بات میں تو اس دن جب پڑٹیوز کیے صبح اٹھتے ہی میں نے میرے وائیس کو بولا چائے بھی بنا کے لاؤ میں سچ بتاتا ہوں جیسے ہم نے چائے پھی ہمیں یہ لگا کہ آج تک ہم نے ایسی کبھی کوئی چائے نہیں پھی 300 روپے کلو کی چائے بھی پہلے پھی تھی پر کبھی ایسا نند نہیں آیا اس دن جو چائے اس ڈبے سے نکالی تھی جو کی آڈا کلو سے زیادہ تھی وہ آج بھی گھر میں پڑھی ہے اس دن سے لے کہ آج تک صرف آرسی ایم کی چائے استعمال ہو رہی ہے ہاں جی پرنسٹو کی کوالیٹی پڑکتے کوالیٹی پڑکتے یقین آگیا کہ اچھا ہے میں نے فیملی سے بات کی انہوں نے کیا ہمیں کیا لاؤ ہوگا میں نے ان کے ساتھ چرچہ کی کہ ہمیں لاؤ ہوگا سب سے پہلا جو پڑکٹ ہم مارکیٹ سے کھرید رہے ہیں وہ پڑکٹ اگر ہم آرسی ایم سے کھریدیں گے اپنی دکان سے کھریدیں گے تو ہمیں بیس پرسنٹ شوٹ ملے گی جیسے ہی میں نے اتنا بولا دماغ میں ہے کہ اپنا تو موائل کا بل نکل گیا ہاں جے روز ورم جاتے ہیں اچھلی کیا ہے کہ ہاؤس وائل کی طرف سے کچھ ہوا ہوئی ہے حل چل ابھی کیونکہ صدی کو پتا ہے کہ جب بھی موائل کے بل میں بات ہوتی ہے جنس اپنا بل نہیں دیکھتے اچھا وہ دو ہزار گاہ ہو اور وائپ کا بل جس کو پتا ہے کہ تین سو روزے سے کبھی اوپر جانے والا نہیں ہے اس کے بعد بھی آپ کے بل کی وجہ سے گھر پر سب سے زیادہ بجن ہے تو فرنس ان کی دماغ میں بل نب جلا کیونکہ ہمارے گھر میں تین چار ہیار کے بوڈکٹ آتے تھے اور تین چار ہیار کے بوڈکٹ میں سات آٹسو روزے کا بل نکلتا دکھ رہا تھا وہ کہتے ہیں پھر تو ہم کر لیں گے اور فرنس میں نے اس ویجنس کو جوائن کیا میرا فرم بلیو ہے کہ ہم اپنے ماتا پیدا سے شیرواد لیں پرماتما سے شیرواد لیں تو ہم کسی بھی کام میں کامیاب ہو سکتے ہیں میں نے اپنے ماتا اور بیدا کے چرنس پرس کر کے سب سے پہلے شیرواد ان سے لیا کہ میں اس کام میں کامیاب ہوں آپ مجھے شیرواد دیں حالانکہ ان کو یقین نہیں تھا میں سچ کہہ رہا ہوں پھر فرنس جب آپ نے ان کو اپنی رائے میں شامل کر لیا ان سے اپنا شیرواد مانگ لیا مانگ لیا تو ماں آپ کیا کریں گے ان کے موں سے ایک ہی دعا نکلے گی کامیاب رہو ہاں جی تو میرے کو وہ شیرواد مل چکا تھا وہ شیرواد میرے کو مل چکا تھا اس کے بعد میں نے پرمبیتہ پرماتما سے پراثنہ کی کہ میرے کوئی شیرواد کامیابی دینا میں کسی کا نقصان نہیں کرنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ کمائیں بھلا ہو سب لوگوں کے دکھ دور ہو جائیں ہم سب لوگ خوش آل اور سمرید دوں اور فرنس اس دن کے بعد مجھے ہر جگہ مجھے لگتا ہے کہ میرا شیر میرے ساتھ ہے اور میں کام کرنے کے لئے تیار ہو گیا فرنس میں ایک ڈاکٹر تھا ایز اے ڈاکٹر سب سے پہلے میری نگاہ کس پہ پڑی جو میرے سب سے زیادہ انفولنس میں ہیں پرباو میں ہیں اور ڈاکٹر کے سب سے زیادہ پرباو میں کون ہوتا ہے جی پیشنٹ وہ تو میری بات کو منع ہی نہیں کر سکتے میں نے پیشنٹ سے بات کی اور واقعی میرے ساتھ وہی ہوا مجھے منع نہیں کیا گیا میں ایک پیشنٹ کے پاس گیا انہوں نے جوئن کر لیا دوسرے کے پاس گیا انہوں نے جوئن کر لیا تیسرے کے پاس گیا انہوں نے جوئن کر لیا چوتھے کو میں نے فون پہ جوئن کرا دیا پاس میں چھتے دیس صدر کو فون کیا کہ آپ کا فون بردی ہے پیسے بھیج دینا ساتھویں آنچ میں وہ بھی ایسی جوئن کرا دیا اب مجھے لگنے لگا یہ کوئی بیزنس ہے فون گما ہو اور واقع ہوا ایسا اور سچ میں لوگ کرتے ہیں اس طرح میں صحیح تھا کیونکہ میں ایک ڈاکٹر تھا کامیاب ڈاکٹر اور مجھے لگتا تھا کہ میرے ڈیسیجن سارے کے سارے ٹھیک ہیں اپنے ان کو جب اس گھڑنا کا پتہ چلا کیونکہ گھڑنا بہت گمبیر تھی ٹیلیپونک جوائننگ ہو رہی ہیں دھگے سے جوائننگ ہو رہی ہیں تو ان کا فون آیا کہ آپ کیسے کام کر رہے ہیں آپ کو سیکھنا ہوگا انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ایسے نہیں ہوتا ایسے ہوتا ہے میں نے ان کے کہاں جی آت کمتہ نہ کرو میں سب کچھ سیکھ کر دوں گا اور فرنس اس مہینے میں نے پینتیس فارم بھرے ایک ہفتے میں تھرٹی فائی فارم مجھے لگا کہ میرے کو بتایا گیا تھا کہ ایک مہینے میں دو جوائن کرانے ہیں میں نے پینتیس کرا لیے کیا کمال کی سکسس ہے یہ لوگ اپنے ساتھے کر رہے ہیں میرا جانا سی کا اچھا ہے میرا سی کا بہت اچھا ہے اس سمیں میرے کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں کس گلت ٹریک پہ چل پڑا ہوں جو کسی منجل پہ نہیں پہنچتا پر میں ٹھیک تھا اور فرنس اس گلت فہمی کا ایک نتیجہ آیا میرے پاس میرے کو سمجھایا گیا تھا جیسا کہ آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ کام کرنے پہ پہلا چیک پانچ سو بارہ کھائے گا ہاں جی مجھے نہیں سمجھایا گیا تھا میرے چیک آ گیا 32 روے گا اُلٹی سی دی جوائننگ لگائی تھی پتہ نہیں کسی کو گیا ہے نہیں گیا پر میرے گھر میں 32 روے آ گیا میں نے پون کر کے گرد صاحب کو کہا گرد صاحب میرا چیک آ گیا ہے 32 روے گا دیکھا میرے طریقے سے میں نے کام کیا ہے 32 روے آئے ہیں گرد صاحب کہتے چلو ٹھیک ہے اور اپلین کیا کہہ سکتی ہے انہوں نے مجھے کسی میٹنگ میں بلانا چاہا میں کسی میٹنگ میں نہیں گیا انہوں نے کہا کہ واج صاحب کی کیسے ٹاپوک سنو میں نے کہا جی کہ واج صاحب کی کیسے ٹاپوک سنو جب وہ ملیں گے اس کے بعد ہی سنیں گے اس درمیان میری واج صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تھی اس کے بعد میرے کوئی جیسا سمجھایا گیا میں نے ویسا نہیں کیا اگلی مہینے پھر میں اور میری وائف فرنٹ ایک کا میں نے ٹھیک کیا پرواہ والوں کو ساتھ لے کے چلتا تھا تاکہ نہ کہنی مشکل ہو جائے جب آپ کے ساتھ آپ کی وائف گئے ہوں کسی گھر میں تو نہ ملنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے نگیجی سے پوچھو جرا ہاں جی ان کی کامیابی کا راج یہی ہے 63-64 کا چیک ہے آپ اپنا لیں گے آپ کے گھر آ جائے گا میں جب کسی کی گھر میں جاتا تھا تو وائف میرے ساتھ تھے اب لیڈیز لیڈیز کو سمجھا رہے ہیں جینس جینس کو سمجھا رہے ہیں ہاں جی کسی نے کسی کے سمجھ میں ضرور آئے گا لیڈیزہ پہلے بار اتنا اچھا آ گیا کہ اگلے مہینے بھی مجھے وہ گلت کام کرنے بڑے اور پھرنٹ اگلے مہینے اور چمتکار ہوا 45 ہوم کیونکہ اس سمیں بیجنس کی گنتی نہیں آتی تھی کتنے پرچے بڑے لگتا ہے نا ایسا شروع شروع میں شروع شروع میں لوگ یہ نہیں دیان دیتے کہ کیا کیا پرچے کتنے بڑے فارم کتنے ہیں جس سے یہ نہیں پچھتے بھیجنس کتنے ہیں ہاں جی فارم کتنے بڑے لگتا ہے ایسا تو فرنٹ میں نے اپنے فون کیا پلائن کو سر اس مہینے میں نے پنتالی فارمر دیئے انہوں نے کہا سلاپ کونس ہے میں کہا یہ مجھے نکالنا نہیں آتا پر میں نے پنتالی آدمیوں کو پلان جوائنٹ کرا دیا ہے ہاں جی ہوتا ہے میں نے کیا اور اس کے بعد کیا ہوا میرے ساتھ اس کے بعد فرنٹ میرا چیک پنتالیس او روپے کا آ گیا اب یہاں بیٹھے لوگوں کو پتہ کیا لگ رہا ہوگا ڈاک صاحب ساتھ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے غلط کیا ساتھ میں چیک کا سائز بھی بڑھا رہے ہیں کوئی تیسرے بینے تک پہنچ جاؤ سب گیان ہو جائے گا تو فرنٹ میرا اچھا بڑھ گیا کہ آپ کا طریقہ ٹھیک ہے میں نے اپنے طریقے سے کام شروع کیا تیسرے بینے ویسے ہی کبھی تین یار آ رہا ہے کبھی پنتالیس او آ رہے ہیں دس دس دن آپ کلینک سے گائب رہتے ہو ایک لاکھ روپے کی جو آمدن ہے وہ گھٹ کے ساٹھ یار بے مینے پہ ہو گئی ہے کیونکہ میں سمپل سی بات ہے میں نے پہلے بتایا ٹیڈیشنل بیزنس شٹر اوپر پیسہ آئے گا شٹر نیچے پیسہ نہیں آئے گا آپ پریزنٹ ہیں پیسہ آئے گا آپ پریزنٹ نہیں ہیں پیسہ نہیں آئے گا تو جتنے دن میں باہر رہتا تھا اتنے دن کا پیسہ نہیں آیا ان کو اچھا نہیں لگا کہ چالیس یار بے کے انکم ڈاؤن کر کے پنتالیس او روپے آیا انہوں نے مجھے بٹھا لیا کہتے ہیں کیا کر رہے ہو آپ ایسے ہوتے ہیں کام میں کہا جیس بار کا چک بہت بڑی آنے والا ہے دیکھو پہلے بار انہوں نے پانچ سو کہا تھا میرا تین یار باتیس او روپے کا چک آیا میں نے اپنے ان کو بتایا اتنے فارم گئے ہیں اس درمیان میری ملاقات بہت مہان سکشیت شریف سرندرواز جی سے ہوئی شریف تیش پندل سے ہوئی ان کی ایک میٹنگ بھی سنی پر تیسرے مہینے کا بہینہ سے جا چکا تھا اور تیسرے مہینے کا چیک جب میرے گھر پہنچا میں ہر روز پوچھتا تھا میرا چیک آ گیا کیونکہ ماتا جی بیتا جی سے وائب کو جواب دینا تھا کہ میں کچھ کر رہا ہوں مجھے میٹنگ بیسیر کا چیک آئے گا تو ان کی بولتے ہیں اپنے بند ہو جائے گی دیل ہی موچھنا میرا چیک آ گیا وہ کہتے ہیں ابھی نہیں آیا اور ایک دن ایسا ہوا کہ میرا چیک واقعی آ گیا میں گھر پہنچا تو میرے گھر میں ایک پنچائب بیٹھی تھی میرے ماتا جی میرے پتا جی میرے وائب میرے دونوں بچے ٹی وی دیکھ رہے تھے اور جیسے ہی میں کمرے میں گیا تو انہوں نے مجھے اس طرح کے گھون کے دیکھا جیسا آج تک نہیں دیکھا تھا مجھے لگنے لگا کہ یہ آج کچھ ہو گیا میرے بات ہوئی سوال تھا چیک آ گیا کہتے ہیں ہاں آ گیا میں کہا یہ جیلسی فیل کر رہے ہیں یہ سوچ رہے ہیں کیونکہ چیک بڑا ہوگا نا ان کو لگ رہا ہوگا کہ ڈاکٹ صاحب کے ایک اور انکم بن گی اب جب بیتے مانگنے ہوں گے ڈاکٹ صاحب سے ہی مانگنے ہوں گے میں نے کہا یہ پڑا پھڑ دو میں نے دیکھا لی فاپا کھلہ ہوا تھا میں نے کہا سلوے انہوں نے چیک دیکھ لیا ہوگا جیسے ہی چیک نکالا تو آنکھوں کی لالی میری بڑھنے لگی چیک پہ جو اماؤنٹ تھا وہ تھا چھے سو پچی روپے ہاں جے میری بیبتی پہ اتنی تعلیہ مت بجاؤ ہوتا ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے اور فرنس انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے اور خاص کر کے جندہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے فرنس میرے پیتا جی بھولے یہ کیا ہے چھے سو پچی ایک لاہ روپے کینی کم چھے سو پچی روپے مینہ بیڈلس نہیں کرنا چھوڑ دو اس کو انہوں نے جب اپنی سپیک سبار کے آنکھیں ملانی چاہیئے تو میرے محومت نہیں دی میں آنکھیں ملا سکوں میں آنکھیں نیچے کر کے کھڑا تھا میں اپنے ماتا جی بہت اسپیکٹ کرتا ہوں انہوں کے بینہ شیروعات کے میں کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی بھی کام نہ کروں پر فرنس اس چوتھے ملے کے شروعات میں میں ایک ایسے مہان آدمی کے درشن کر چکا تھا جو اس بیجنس کے سب سے کامیاب تھے وقت صاحب ایک ایسے مہان آدمی کے ایجوکیشن لے چکا تھا جو انڈسٹرم کے سب سے بڑے گیاتے ہیں مجھے نجر آ گیا تھا ان کے ساتھ میں نے ایک فنکشن اٹھنٹ کیا تھا پرشیطرہ میں جس میں میں نے دیکھا کہ ایک انپڑ آدمی پچاس زیاروے مینہ کمارا ہے ایک عام آدمی لاؤز روے مینہ کمارا ہے ایک عام سٹوڈنٹ جو ابھی پڑ رہا ہے وہ اڑتالیس زیاروے کا چیک لے کے سٹیج پر آتا ہے جو ٹیکنیکل اچیور میرے اندر بھی آگ آئی مجھے بھی لگا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے ماتا جی پتا جی کیا بول رہے ہیں بیزنس چھوڑ دو انہوں نے وہ چیزیں نہیں دیکھی میں نے دیکھی میں نے ان کو کہا کہ بیزنس چلتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ کمپنیاں ہوتی ہیں نا یہ پہلے ایک دو مینے لڈو دیتی ہیں اس کے بعد ساتھ پیچھے فیٹ لیتی ہیں میں سب جانتا ہوں ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا میں نے ان کو بتایا کہ بیزنس چلتا ہے ان کو وشواش دلایا انہوں نے کہا ماں کہ کتنے دن میں چلتا ہے میں نے کہا جی چھے مینے میں چلتا ہے چھے مینے کا مجھے ٹائم دے دو اور فرنس پٹا جی پٹا جی پٹا جی نے پتا کیا بولا ملے چھے مینے کا ٹائم دے دیں گے کیونکہ میرے پاس ایک بچپن سے ایک بہان نا ہے جب بھی میں کئی فز جاتا ہوں میں اپنے فادر مدر سے ٹائم لیتا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں اور وہ ٹائم بھی گبھی میں تھوڑا نہیں لیتا کوشل ہوتی کہ جتنا لمبا مل جائے تو چھے مینے کا مجھے لگا کہ آج کے ان کے مور سے چھے مینے کا ٹائم مل سکتا ہے میں نے چھے مینے کا ٹائم مانگا انہوں نے چھے کا دے بھی دیا اور پتہ کیا بولیں ہم چھے مینے گنیں گے گنیں گے تب سے جس دن سے آپ جو آئیں ہاں جے تین مینے تو پہلے چلے گئے تو تین مینے رہ گئے ایسا کیا چمتکار ہو کہ میرے ماتا جی پتا جی میری وائیو اور میرے بچوں کو یقین آ جائے کہ جو یہ کر رہے ہیں مانو بھاو یہ ٹھیک کر رہے ہیں فرنس اس رات میں نے ایک کام کیا جو میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں کیا تھا کیونکہ اس سمیہ اس سے دو دن پہلے میری ملاقات ہوئی تھی پنڈے جی سے اور انہوں نے مجھے ایک بوک رکمنٹ کی تھی How to Winch Friends and Influence People لوگویوار ڈیل کارنگی دی میں نے اس میں ایک چیز پڑھی تھی آتم منتھن آپ لوگوں کی رائے پہ چلتے ہیں لوگ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک لوگ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو ہمارے دوست ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو کیونکہ ہمارا کوئی بھی decision کوئی بھی فیصلہ کسی نہ کسی کی پریڑنا کی وجہ سے ہوتا ہے کبھی ہم نے اپنے آپ سے پوچھا کی کیا ٹھیک ہے ہاں جی کوئی نہیں پوچھتا میں نے میری پوچھا رہا تھا اس سے پہلے میرے کو لگا کہ آج رات مجھے اپنے ساتھ بات کرنی چاہیے کہ میں کہاں غلط ہوں فرنچ میں نے آتم منتھن کیا اور اندر سے ایک suggestion آیا کہ بچپن سے آپ کے مادہ جی پیدا جی آپ کو گیان کی باتیں بڑھا رہے ہیں اور اس میں وہ ایک بات اکثر بڑھاتے ہیں گروہ بینا گردی نہیں تو اس میں تو آج تک گروہ کو نا میرا میں ڈاکٹر ہوں اپنا گروہ کو دوں اپنی مردی پہ چل رہا ہوں اپنے ان کی بات تو مانی میرا مجھے لگا کہ اگلے نبے دن میں کوئی چمتکار کرنا ہے تو مجھے کسی کو گروہ بنانا ہوگا اور فرنس اس دن میں نے اپنے من میں رات کو ایک فینسلا کیا سونے سے پہلے کہ میں شریف تیش پنڈے جی کو اپنا بیجنس گروہ بناؤں گا اگلے دن مجھے اس کے ملنے کا موقع ملا میں نے سمرپنڈ کیا شریف تیش پنڈے جی کے چڑھنوں میں میں نے ان کو کہا کہ پنڈے جی میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں مجھے جو آپ کہو گے میں وہ کروں گا مجھے جو آپ جیسا آپ کرونا چاہتے ہیں میں کرنے کو تیار ہوں پر مجھے کامیابی چاہیے میں صرف اور صرف چلا تھا ملٹی لیول کرنے ایک میں نے اتنے جوائن کرائے دوسرے میں نے اتنے جوائن کرائے تیسرے میں نے گھر بیٹھ دیا مجھے ڈر لگتا ہے اس چیز سے اور فرنٹس پنڈے جی نے مجھے کچھ گھر بھی لے کچھ ایسی ٹکس بتائی جن کی وجہ سے میں کامیاب ہوا آپ جانا جاتے ہیں وہ ٹکس اب بھی تو آج ٹھیک ہے میں لوگتا ہے آپ کے پروار والے بھی آگ کو آج کل ڈھونڈ رہے ہیں ٹورچ لے لے کے میرے ساتھ ہوتا بیٹھا تو فرنٹس انہوں نے مجھے کہا کہ ٹکس صاحب آپ سکشم ہیں ایسے ایسے لوگ کامیاب ہوگے جو زندگی میں کامیاب نہیں ہیں انہوں نے میرا حوصلہ بڑھایا انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کا جنم کامیابی کے لیے ہوئے انہوں نے مجھے کچھ ٹپس دی اور اس ٹپس میں سے پہلے جو ٹپس دی انہوں نے ایک چیز کہی کہتے کہ اپنے اپ لائن کا ریگارڈ کرو آپ نے اپنے اپ لائن کی بات کتنے دن مانی میں نے اپنے اندر آنکھیں بند کر کے دیکھا تو ایک بھی دن نہیں گرک صاحب نے بولا ایسے ٹیلی مونک جویننگ نہیں کرانی گرک صاحب نے بولا کہ یہ جو آپ فارم بھر رہے درہ درہ در بینا پلان دکھائے انفلینس سے یہ نہیں چلے گا انفلینس زیادہ ٹیم نہیں چلتا پریکٹیکل میں آ جاؤ میں نے گلتی مانی فرنس جو انسان اپنی گلتی نہیں مانتا وہ کبھی نہیں سیکھ سکتا کیونکہ جو گلتی نہیں مانتا وہ سیکھے گا کیا میں نے اپنی گلتی مانی انہوں نے کہا کہ اپ لائن کو اپنے ماں باپ کی طرح سمجھنا ہے اگر ماں باپ نے کبھی ڈانٹ لیا ہے تو کیا پرولم ہے بھلے کیلئے ہوگا ماں باپ جو سمجھاتے ہیں ویسا کرنا ہے پر فرنس اس دن کے بعد میرا شریعان چندگرد جی کے ساتھ اور باقی اپ لائن کے ساتھ ایسا وحار رہا جیسے میرے پیتا جی ہیں اور بڑے بھائی ہیں اور میں نے ویسی رسپیکٹ کرنی شروع کی دوسرا انہوں نے مجھے منطر دیا کہ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں میں نے کہا یس ہونا چاہتا ہوں تو کامیاب ہونے کے لئے کیسے لوگوں کی سنگت کی ضرورت ہے کامیاب لوگوں کی جو آدمی صبح سے لے کے شام تک یوگا کرے گا وہ یوگا اچارہ بن جائے گا جو آدمی صبح سے لے کے شام تک جوہے کھانے میں بیٹھا رہے گا وہ جواری بن جائے گا اگر کامیاب ہی چاہیئے تو کامیاب لوگوں کی سنگت کریں انہوں نے کہا کیسٹس ہیں کامیاب لوگوں کی مکیش کٹھاری جی کی کیسٹ ہے سرندر وز جی کی کیسٹ ہے اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ اس مہان لیڈر جو مجھے سکھا رہے ہیں انہوں نے اپنی کیسٹ رکمنٹ نہیں کی پر مجھے پتا تھا مجھے وقت صاحب نے بتایا تھا کہ پنڈے جی کی بہت ساری کیسٹ ہیں وقت صاحب کی کیسٹ سننا شروع کیا کٹھاری جی نے اپنا سٹرگل بتایا اپنی کیسٹ میں کیسے انہوں نے اس چیلنج سے نکلتے ہوئے کامیابی تک وہ پہنچے میں نے پنڈے جی کی کیسٹ کو سننا شروع کیا جیسی سنگت ویسی رنگت ویچار ان کے ساتھ ملنے شروع ہو گئے انہوں نے کہا کہ ایسی کتابوں کو پڑھیں جو ہر سمیں آپ کو پولٹیو رکھ سکیں کارن ہے ہر سمیں اپلین میرے اور آپ کے ساتھ نہیں ہوگی ہر سمیں کیسٹ اور ٹیپل برڈ میرے اور آپ کے ساتھ نہیں ہوگا پر ہر سمیں ایک جیٹ ہمارے آس پاس ہوتی ہے وہ پتہ کیا ہے نیگٹیویٹی وہ لوگ جو آپ کی لیک پولر ہیں آپ کی ٹانگ کھنچنے والے ہیں جو کبھی آپ کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتے وہ لوگ جن کا کام ہے دی موٹیویٹ کرنا اس ہال میں آجا پائیں ہیں ہر آدمی کے مند میں ہیں کہ مجھے کامیابی چاہیے ہر انسان سوچتا ہے کہ مجھے جو بتایا جائے گا میں وہ جاگر کروں گا پر جیسے ہال سے باہر جائیں گے بہت سارے نیگٹیو لوگ ملیں گے وہ لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ نہیں کر سکتے بہت سارے لوگ آئے کرنے کے لیے پہلے بہت سارے کمپنیز آئی ان سب سے بچنا ہوگا اور اس سمیں آپ کا جو سب سے سچا ساتھی آپ کے ساتھ ہوگا وہ ہے کتاب ڈاکٹر ڈیویٹ یہ سوارٹ کو پڑھنے کے بعد بڑی سوچ کا بڑا جادو آپ کو محسوس ہوگا کہ اگر ایک ایسا آدمی جو اپاہیج ہے وہ کر سکتا ہے اگر ایک بچہ کر سکتا ہے اگر ایک ستر سال کا بجور کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا ایک اپاہیج آدمی جس کا ایک ہاتھ سے میں ہاتھ کٹ گیا اپنے ایریا کا ڈاپ کا گولپر ہے گولپ دو ہاتھوں سے کھلی جاتی ہے ہاں جی ایک ہاتھ سے بھی وہ بہت لوگوں کو ون کرتا ہے اگر وہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا وہاں سے ایک پریڑنا ملتی ہی ہمیں اور ڈاکٹر ڈیویڈ جیس وارڈ نے اپنی کتاب میں بار بار کہا ہے کہ اپنی سوچ کو بڑھا کر لیں ایکس کیو جس نہ بنیں بہانے بعد لوگ کبھی بھی بہت جاری سفلتہ نہیں لے سکتے نیپولین ہیل کو بڑھو جہاں لکھا ہے انسان کی کامیاب ہونے کی سمائے وہاں تک ہے جہاں تک اس کی سوچ جاتی ہے لوگوں نے اس چاند کے بارے میں بات کی لوگ جاندے پہنچ گئے نیپولین ہیل نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جو آدمی سوچتا ہے اور جس پہ یقین کرتا ہے وہ اسے حاصل کر سکتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو نیکٹیویٹی سے لڑنا سکھائیں گی جب وہ آپ کو آکے کوئی پنچر کرے گا آپ کی ہوا نکالنے کی کوشش کرے گا اس سمائے آپ کو یہ لگے گا نہیں میں کر سکتا ہوں کہ ہج صبح ہی میں نے کتاب میں پڑھا ہے تو روزانہ کتاب پڑھنے کو بولا گیا روزانہ کیسر سننے کو بولا گیا روزانہ میٹنگ اٹینڈ کرنے کو بولا گیا ایسا سیمینار جس میں آپ آئے ہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ سیمینار جو رہی نہیں ہے میرا بھی تھا چھے سو پچی روکہ چکایا کیوں؟ جو باہر جو لوگ ہیں وہ ہماری ہوا نکالنے کو ہمیشہ تیار ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت اچھا کر سکتے ہیں ایسی میٹنگ میں آکے جب کوئی آدمی سامنے کڑا ہوگے یہ دکھاتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جوئن ہوا تھا اور آج میں آپ سے تھوڑا سا آگے ہوں تو اندر ایک تکلیب ہوتی ہے تھوڑی سی کیونکہ ہر آدمی پہلے بڑا کام کرنا چاہتا ہے وہ چیز کام کرواتی ہے بڑے فنکشن میں اس لیے آنا چاہیے کہ بہت بڑے بڑے لیڈرز آکے اپنا ایکسپیرینس بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کیسے وہ آج یہاں اس کامیابی تک پہنچے بڑے فنکشن میں اس کر کے آنا چاہیے کہ بہت سارے لوگوں کی دیر فرم دیکھتے ہیں تب ہمیں لگتا ہے جب یہاں بتایا جاتا ہے کہ بیزنسمن کتنے ہیں انجینئر کتنے ہیں ڈاکٹر کتنے ہیں جب سٹیج پہ آکے ہی کوئی آدمی یہ بولتا ہے کہ میں ایس پی ہوں کوئی سٹیج پہ آکے میں بولتا ہے کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں سٹیج پہ آکے کوئی بولتا ہے کہ میں بہت بڑا ایڈوکیٹ ہوں سٹیج پہ آکے کوئی بولتا ہے کہ میں گارمنٹ امپلائیٹ ہوں بہت بڑی پوسٹ پہ کام کرتا ہوں بہت سارے لوگ جب یہ بولتے ہیں تو ہم لوگ بھی پربابیت ہوتے ہیں جب یہ کر سکتے ہیں تو ہم جنہیر سکتے ہیں اور فرنس بڑے فنکشن کیوں اور ایک مہتوطہ بتا رہا ہوں آنے والے دنوں میں ہیمارچل کا بہت بڑا فنکشن میگا فنکشن شملہ میں ہونے جا رہا ہے پہلا فنکشن ہوگا بہت بڑا جو کی 20 نومبر کو ہونے جا رہا ہے کھیل پریشر میں ہاں جے اس فنکشن کی کیامت بتا ہے اس فنکشن میں جب آپ کسی آدمی کو رویلٹی کی سٹیج پہ سنمانی دوتا ہوا دیکھیں گے تو آپ کے اندر ایک روشنی ہوگی آپ کے اندر ایک امید جا گئے گی کہ میں بھی کر سکتا ہوں فنکش ہر ماں باپ جو بچے کو جنم دیتے ہیں تو اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کے بجبن میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ میرا نام روشن کرے گا یہ بچہ کبھی بڑا ہوگے ہمارا نام روشن کرے گا 20 طریق کو کھیل پریشر میں اس سے بہت بڑی سٹیج ہوگی بہت سارے لوگ ہوں گے اور اس بہت بڑی بھیڑ میں کچھ لوگوں کو سنمانت کیا جائے گا اس میں سیکرو لوگ پھول کی مالا لے کے کھڑے ہوں گے اس آدمی کو سنمانت کرنے کے لیے اس کے بچے اس کے ساتھ ہوں گے جو لوگ رویلڈی بھی ہوں گے ان کے بچے ان کے ساتھ ہوں گے ان کے ماں باپ ان کے ساتھ ہوں گے لوگ ان کے گڑوں میں ہار پینائیں گے ان کے بچوں کے گلے میں ہار پینائیں گے ان کے ماں باپ کے گلے میں ہار پینائیں گے کہ ہمیں بھی کامیابی کا شروع دے جب اپنے بچے کو اتنی کامیابی لیتے ہوئے اس ماں باپ کو آپ دیکھیں گے اور وہ سٹیج پہ آکے کہیں گے کہ میرے بیٹے نے کر کے دکھایا مجھے کوئی امید نہیں کی دکھایا آنکھوں کے جب آنکھوں کے آنکھوں کے دیکھتے ہوئے جب وہ کہیں گے بیٹا تو نے کر دیا کر دیا تو نے مجھے امید نہیں تھی آپ نے کر کے دکھایا وہ درد جب آپ کے مند میں آئے گا تو اس ٹائم آپ کو دس بھی سجار کا چیک نہیں کام کروائے گا آپ سے چیز کام کروائے گی کہ مجھے سٹیج پہ آنا ہے اور بہت جلدی آنا ہے میرے بابا کو بھی مجھے سٹیج پہ لانا ہے میرے بچوں کو بھی سٹیج پہ لانا ہے یہی وہ چیز ہے جو کام کرواتی ہے پیسہ ایک لیمٹ تک کام کرتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے پیسہ چاہیے میں سے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا بریک ایون دس جار روئے تھا جب تک پانچ جار روئے مینہ کماتے تھے ایک درد کے ساتھ کام کرتے تھے کہ مجھے کام یاب ہونا ہے جیسے ہی چالیس جار روئے مینہ نہ شروع ہوا ایفیشنسی میں بگلا ہوا گیا کام نہیں کرتے ہیں آج کل وہ لوگ اتنا کیونکہ درد جار روئے چاہیے تھا آدمی پیسے کے لیے تک تک کام کرتا ہے جب تک جندگی میں کٹ ہیں جس دن آدمی کی جندگی سے کٹ نکل جاتے ہیں اس دن پیسے کے لیے کام کرنا بھول جاتا آدمی آدمی کام کرتا ہے منشعہ کام کرتا ہے اس چیز کے لیے جو فیلنگ ہوتی ہے کہ مجھے بھی ایسا بن کے دکھانا ہے مجھے بھی شملا میں سٹیج پہ آنا ہے مجھے بھی روائلٹی کی ٹروفی لینے ہی ہے مجھے بھی ٹیکنیکل بننا ہے میرے ماں باپی سٹیج پہ آئیں ایسی جو سوچ ہے وہ جب کام کروائے گی تو آپ دس زیار بے نہیں رکیں گے پچاس زیار بے نہیں رکیں گے روائلٹی اور ٹیکنیکل پہ نہیں رکیں گے آپ کو پھر ایک اس مہان آدمی کی طرح کام کرنا ہے کہ لاکھوں جندگیوں میں روشنی کرنی ہے آپ ہر سمیں سفلتہ کے لیے کام کریں گے سکسس کے لیے کام کریں گے میرے اندر یہ بدلاؤ آئے میں نے فنکشن دیکھے اور مجھے یاد ہے کہ مصافر ایڈوٹوریم دی سی چھاورا جی کی میٹنگ مجھے بلایا گیا کہ آپ میٹنگ میں آؤ جیسے ہی میں میٹنگ میں پہنچا ہال بھرا ہوا تھا میں نے سوچا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں کامیاب ڈاکٹر ہوں مجھے آگے کی سیٹوں پہ بٹھایا جائے گا فرنٹس میں جیسے ہی مانگوں پہنچا مجھے بہت بیچھے کی سیٹ ملی مند میں گصہ آیا کہ ایسا کیوں کیونکہ ہر آدمی اپنی نگاہ میں اپنی ایمیت پہنچ رکھتا ہے فرنٹس پھر میں نے وہاں ایک چیز دیکھے کی پنڈے جی نے آواز لگائی جن کا پہلا چیک آ چکا ہے جن کا دوسرا چیک آ چکا ہے جن کا تیسرا چیک آ چکا ہے ان کو سٹیج پہ بلایا جاتا ہے میرا بھی پہلا دوسرا اور دوسرا چیک آ چکا تھا پہلی بار میں نے اٹھا دوسری بار پھر پنڈے جی نے کال کیا کہ آپ کو سٹیج پہ آنا ہے پھر نہیں آئے بہت سرے لوگ نہیں آتے میں بھی نہیں آیا تیسری بار انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس آج ایک موقع ہے ابھی نہیں تو کبھی نہیں کبھی تو شروع کرنا ہوگا اور میں شرماتے ہوئے کہ میں کیا سجھ سے جا کے بتاؤں گا کہ میرا کیا چک آیا ہے اڑتا ہوا وہاں پہ پہنچا اور فرنس مجھے بتایا گیا کہ آپ کو تین ورڈ بول لیں آپ کا نام آپ کا چیک اور آپ کا پرفیشن چندگر سے ہم سب لوگ تھے میں نے بولا کہ میرا نام ڈاکٹر گگندیٹ سنگھ ہے میرا جو اس مہنے کا چیک ہے وہ پنتالیس اور بے کا ہے چھے سو پچی کا ذوڑا بتا سکتا تھا ہاں جی سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے اتنے میں میرے ہاتھ سے مائٹ لے لیا گیا اب جب مائٹ لے لیا گیا تو مجھے وہ پنڈے جی اس طرح ولم کے رول میں نجر آئے میں کہا مجھے زیادہ بولنا چاہیے تو فرنس اس دن میرے دماغ میں ایک بات بیٹھ گی کہ کبھی نہ کبھی میرا بھی وقت آئے گا اور میں بولوں گا اس چیز نے مجھے کام کرونا شروع کیا یہ وہ چیزیں جو کام کرواتی ہے اور فرنس اس کے بعد میرا وقت آیا آنے والی تیرہ نمبر ہو وہی مسافر آڈوٹوریم میرے نام سے بک ہے کیونکہ وہاں پہ میری الڈی پی ہے وہ میرا وقت آگیا ہے آج وہ اس کے کام حاصل کر لیا میں نے اگر آپ نے اتنی آگ ہے تو آپ کر سکتے ہیں ایسی ایسی میٹنگ میں آنے کا یہ ایک بہت بڑا لاب ہے لوگ کہتے ہیں میٹنگ میں کیوں آئیں ٹکڑ لگتی ہے یہاں بیس روے لگی ہے اس دن پچاس روے لگ سکتی ہے کامیابی کی قیمتیں نہیں بڑھتی ہے بائیس سال کی پڑھائی کے بعد آپ نوکری پہ گئے آپ نے کبھی حسابتہ لگایا کہ بائیس سال میں کتنا خرچ کیا آپ نے نوکری کے لیے کم سے کم بھی دو سے پانچ لاکھ روے دو سے پانچ لاکھ خرچ کرنے کے بعد آپ کو دس سے بیس جار روے کی نوکری ملی وہ بہت اچھی ہے اور جہاں جو بہت سبح سے لے کے شام تک جس کی درواز لگتی ہے گلے پہ اس کی بات مانتے ہیں اور اس کے آنے جانے بھی خرچ کرتے ہیں دو سے پانچ لاکھ روے خرچ کے آپ دس سے بیس جار روے کی آپ بھی بنیں پر اگر پچاس روے کی ٹکٹ لینے پڑھتی ہے اور دو لاکھ روے کا چیک آسکتا ہے تو کیا ہم نہیں لے سکتے ٹکٹ ہاں جے لے جانے سکتی ہے ہاں یا 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 جن کی اواز ان کے ساتھ ہے دنیا ان کے ساتھ ہے تو فرنس ایسی میٹنگ میں مہتو پتہ لگا اور فرنس میں نے اس کے بعد اپنا کام شروع کیا اس کے بعد جب مجھے رستہ مل گیا مجھے پتہ چل گیا کہ پنڈے جی نے مجھے رستہ دکھا دیا ہے مجھے قدم کے نشان بنا گیا دکھا دیا ہے مجھے تو صرف چلنا ہے پیروں پر پہ رکھنا ہے انہوں نے کہا میٹنگ ہے میں پہنچ گیا انہوں نے کہا کتاب پڑھو میں نے کتاب پڑھ لی انہوں نے کہا کیسے سنو میں نے کیسے سنو لی واد صاحب نے فون پر گائید کرنا شروع کیا کہ دوک صاحب آپ کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں میں اس کے بعد بولتا تھا کیونکہ جس کے پاس یہ طاقت ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو بول سکتا ہے وہ کر سکتا ہے جو کر سکتا ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے اور فرنس اگلے مہینے کا چیک پیشلے مہینے کا تیسری مہینے کا چیک تھا چھے سو بچی رو بھی گھرونوں سے کمیٹمنٹ تھی کہ اگر آمدن آپ کے تسلیقیں نہیں آئی تو چھوڑ دوں گا اور جبان ہوتی ہے مرد کی ہاں جی وہ رکھنی بڑھتی ہے اگلے مہینے کا جو چیک تھا وہ پانچ ہزار رو بھی گا اس سے اگلے مہینے کا چیک پھر وہی کام وہی میٹنگ وہی سیمینار دوبارہ لوگ کہتے ہیں کہ دوبارہ کرنے سے کیا ہوتا ہے گیارہ ہزار دو سو رو بھی کا چیک آیا اور تیسرا مہینہ جب آیا ماتا جی کی طرف سوچ رہے ہیں ایسا کیا جادو ہو گیا ہے چھے سو پچی سے پانچ ہزار پانچ ہزار سے گیارہ ہزار دو سو اگلہ چیک واپن سے سو پچی کا آئے گا ہاں دیکھ سوچتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ بس ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ ان کو جیسا پتا ہے وہ ایسا ہی سوچتے ہیں فرنس اس کے بعد اگلہ چیک میرے گھر میں جو پہنچا وہ تھا سولہ ہزار پانچ سو رو بھی کا چھے مینے پورے ہو گئے تھے وعدے کے مطابق ہم اسی جگہ پہ دوبارہ ہم بیٹھے اور ہم نے دوبارہ پنچائت کی جہاں پانچ لوگ ہوں وہاں پنچائت ہو جاتی ہے میرے ماتا جی میرے پتا جی میرے دونوں بچے اور میری وائیف وہ پنچائتی پنچ اور میں ان کی کچھری میں مجرم میں نے ہم سے پوچھا بیزنس کرنا چاہیے یا چھوڑ دوں کہتے ہیں نہیں اب ان کو پتا تو چل گیا تھا کہ آمدناری سولہ یار پانچ سو کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے میں نے کہا آپ کہہ رہے تھے نا آپ کامیاب نہیں ہو سکتے نہیں ہم نے کہا ایسا تھوڑا بولا تھا ہمیں تو پہلے سے پتا تھا کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے ہاں جے کیوں ہمیں تو پہلے سے پتا تھا آپ کامیاب ہو جائیں گے آپ جس کام کو جنون سے کرتے ہیں آپ اس کو کامیاب ہو جاتے ہیں میں نے بچپن سے آپ کو دیکھا صرف وہ خوبی ہے نظرانے لگتی ہیں اپنے بچے کے ہیں people want result آپ کے ماں باپ آپ کے بچے ہر آدمی آپ سے چاہتا ہے کہ پرنام کیا ہے آپ پوچھ کر کے دکھائیں اور آج سے بیجنس میں آنے کے بعد اگر آپ میں بدلاو نہیں آیا تو لوگ اپی نہیں کریں گے لوگ تب ہی duplicate کریں گے ہمیں اس بیجنس میں آکے ایس کرنا چاہیے کہ میں بہت خوش ہوں ہمیشہ ہمارے چیرے پر ایک مسکان ہونی چاہیے آپ سے پوچھیں کیسا جلتا ہے بہت بڑی آپ کیسے ہیں آپ بہت اچھے کیونکہ بہت اچھے کہہ کہہ کہ عشور سے ہم بہت اچھا لے سکتے ہیں میٹنگ میں گئے کیسی رہی کمال کی میٹنگ اگر آپ یہاں سے جانے کے بعد جن لوگوں کو آپ آج میں بلایا تھا اور وہ نہیں آئے ان کو یہ بولیں گے کہ میٹنگ ہاں ٹھیک تھی تو ان کو کیا لگے گا اچھا ہوا ہم نہیں گئے اور اگر آپ یہاں سے جانے کے بعد یہ بولیں گے کمال ہو گیا جی آج تو میں نے ٹارگٹ لیا ہے کہ آج میں کچھ کر کے دکھاؤں گا جو لوگ رویل بیو ٹیکنیکل پہ تھے ان کی بات سننے کے بعد میں نے کمیٹمنٹ لیا ہے کہ میں یہ چیلنگ فیس کروں گا اور میں جندگی میں سفر لوں گا اور آج جو جو آدمی حال میں بیٹھا تھا اس آدمی کی جندگی میں ایک بدلاؤ آ گیا تو وہ پوچھے گا کیا کیا ہوا ہاں جی اس کے گدگدی ہوگی پہ ایسا کیا ہو گیا اس کو کچھ مل گیا میں پہ پیچھے رہ گیا اس سمیں آپ سے پوچھے گا کی میٹنگ میں کیا کیا ہوا ہر آدمی یہ سوچتا ہے کی ایک آدمی آگے نکل رہا ہے تو دوسرا آدمی پیچھے کیوں رہے وہ آپ سے پوچھے گا کی آج کی میٹنگ میں کیا کیا ہوا اور آپ کا جواب پتا ہے کیا ہونا چاہیے کی میں بدا نہیں سکتا جیسے ج لیبی کا سواب اب پوچھو گی جلیبی کا سواب کیسا ہوتا ہے وہ کیا کہے گا میٹھا ہوتا ہے آپ بولو میٹھی تو شکر بھی ہوتی ہے میٹھا تو رس گھلہ بھی ہوتا ہے میٹھا تو گلاب جامن بھی ہوتا ہے میٹھا تو گنہ بھی ہوتا ہے میٹھا تو آم بھی ہوتا ہے ہاں جی تو جیسے جلیبی کا سواد بولن کے نہیں بتایا جا سکتا ویسے ہی آج کی میٹنگ کا اثر نہیں بتایا جا سکتا جو برداز مجھا آگیا ایسا لگا یہ ہم سب کاملہ بھی کے لئے بیضا ہوئے ہیں اب اس آدمی کی فیلنگ کیا ہوگی وہ آپ سے پوچھے گا بھائی صاحب اگلی میٹنگ کب ہے آپ بتائیں گے 20 نومبر کو پھر آپ ایک چیز اور کہیں گے اگلی میٹنگ میں ٹکٹ پچاس کا ہے بولے گا پچاس کا ہو یا سو کا جیسی خوشی آپ کے چیرے پہ ہے مجھے تو یہ چاہیے مجھے سکتہ چاہیے اور مجھے سکتہ ملے گی بجلاؤ بہت شروع نہیں ہے بجلاؤ بہت شروع نہیں میں نے اس کے عرص نکالے جو مجھے ملتا یہ میں کر سکتا ہوں مجھے یاد ہے جب نگی جی اور بینو جی کو جوائن کرانے کے لئے میں پہنچا اس سمیں میرا چیک چھے سو پچی رو بے گا تھا پر جو میں پر فورم کرا رہا جو میرے چیرے کی چمک تھی جو خوشی تھی وہ ایسی تھی کہ جیسے میں ایک لاس روے مینہ کمارا رہا ہوں انہوں نے چیک نہیں پوچھا مجھ سے مجھے پوچھا بیجلس کیسا جلتا ہے میں نے اتنی جوڑے کہا کہ بہت بڑی ہے ان کی حمد ہی نہیں ہوئی کہ پوچھیں کہ چیک کتنا ہے تو فرنس ہمیشہ چیرے پہ ایک چیز خوشی اور ہمیشہ ایک چیز میں کر سکتا ہوں اس کے بعد میرے پروار میں خوشی آنے شروع ہوئی اور فرنس اس کا ریزلٹ کیا ہوا اگلے مہینے میں روائلٹی پہ تھا اور میں نے روائلٹی کر لی میرے پروار میں خوشی ہوئی میرے ماما کو خوشی ہوئی میرے میری بائیس کو خوشی ہوئی میرے اپلین میں شریف گیانتن گھر جی شریف تیش پندل جی اور شریف سنندر وز جی خاص کر کے سنندر وز جی کے ہاتھوں مجھے وہ ٹروفی ملی اور پنجاب کا پہلا روائلٹی چیور ہونے کا خطاب مجھے ملا جو آلتر میرے نام ہے ہاں جی چلکی ہوئی اس کے بعد ایسے ڈاکٹر جو میں گاڑی مینٹین کر رہا تھا ایک گرورو والا ڈاکٹر جس کی ناک بہت اچھی ہے سنٹروں کار تھی میرے پاس کیونکہ چندگر میں موچری ڈاکٹرز کے پاس سنٹروں تھی میں نے بھی سنٹروں لے رکھی تھی ایک لاکھ روے کی آمدن سے اس کی قسط بھی جاتی تھی بچوں کی فیلز کلینک کے خرچے اسسسٹنٹ کے خرچے بجلی کے بل اس کے بعد جو بچتا تھا وہ میں کبھی کسی کو نہیں بتاتا تھا میں صرف یہ ہی کرتا تھا میری آمدن ایک لاکھ روے کیا ہے کبھی میں نے یہ نہیں کہا میری بچت بیس جا روے کیا ہے میں ایک اچھی گاڑی مینٹین کرتا تھا پر پنڈے سے میں نے پوچھا کہ مجھے گاڑی چاہیے انہوں نے کہا کہ اپنے گول کو لکھو اپنے ڈریمز کو لکھو میں نے ڈریمز لکھے اس پر ڈیٹ ڈالنے کے لیے میں نے اپنے ان سے چرچہ کی بہت بڑی گاڑی چاہیے کیونکہ اس سمیں میرے سمرتھا سے بہت باہر کی گاڑی تھی پر میں نے چنی لکھشہ ہمیشہ اسمبو جیسا ہونا چاہیے جو لکھشہ آسان ہے اس کو چنکے ہم بہت زیادہ پرابتی نہیں کر سکتے میں نے ڈریمز لکھو کام کرنا شروع کیا اور میں نے ٹیکنیکل کے لیے کام کرنا شروع کیا اور وقت آیا وقت بدلتا رہا ستائیس مارچ ایک بہت بڑا فنکشن جس میں پانچ ہزار سے زیادہ لوگ چنڈیگر کا وہ فنکشن جس میں مجھے کتہ ہی امید نہیں تھی کہ ٹیکنیکل ہو ہی آئے گا پر پتہ نہیں کہاں سے کیا جنون میرے اندر آیا وقت صاحب کے شروعات سے اس مہینے میرا ٹیکنیکل ہو گیا اور سٹیج پہ جب میں آیا ہزاروں لوگ اس فنکشن میں تھے سینکل لوگوں نے میرے گلے میں مالا ڈالی اور وہ دن تھا جس دن میرے بابا اپنے سٹیج پہ آگے جب ان کے بھی گلے میں لوگ مالا ڈال رہے تھے ان کے پاؤں چھو رہے تھے میرے پچھوں کے گلے میں ہاتھ ڈال رہے تھے اس وقت میرے ماں باب کی آنکھوں میں آسو تھے اور ان کو لگا کہ یس میرے بجے نے میرا نام روشن کیا ہے وہ دن تھا میرے لئے اور اس کے بعد فرنٹ میرا دریم پورا ہوا میرا وہ پہلا دریم جو میں نے سوچا تھا کہ دسمبر دو یار پانچ جو کیوں بھی آیا نہیں ہے اس دن میں وہ گاڑی لوں گا میرے اپلائن کے قارن انہوں نے جو مجھے سکھایا ان کے گیان کے قارن اس دن ایز اے ڈاکٹر میں نے سینٹروں مینٹین کی اور ایز اے نیٹورک کر صرف گیارہ مینے کی میند کے بعد بارویں مینے کے ریزلٹ میں جو میں نے گاڑی لی وہ ٹاٹا سفاری تھی اس دن سٹائیس مارچ کو میں نے کہاڑا سفاری کا ریزلٹ گٹو آیا شریف سندر بازی سے آپ بھی کر سکتے ہیں آپ جیسے لوگ کر سکتے ہیں میرے جیسے لوگ کر سکتے ہیں ہمیں کہنا ہوگا یس آئی کنڈڈوڑی جو کہہ سکتا ہے وہ کر سکتا ہے جو کر سکتا ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے پر فرنڈ اس کے بعد ایک سے ایک چیلنج آتے لیں ڈریم سے ریوارڈ تک پہنچنے میں چیلنج آتا ہے جتنا بڑا ڈریم اتنے بڑے چیلنج اور جتنے بڑے چیلنج اتنا بڑا ریوارڈ ملا نجھے ہر چیلنج آیا اس کے بعد بہت سارے لوگ رویلٹی بھی آئے پنڈڈی نے مینجمنٹ کے بارے میں بتایا کہ ان سب کو کیسے مینج کرنا ہوگا ان سب کو کیسے سکھانا ہوگا انہوں نے مجھے بتایا کہ بول کے سکھانا سب سے بڑا سکھانا ہے کر کے سکھانا کرم کر کے جو کام آپ کروانا جاتے ہیں آپ چاہتے ہیں کس میٹنگ کا منیجمنٹ کریں پہلے آپ کر کے دکھائیں اور جو روک کر کے سکھاتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ بھی جتا ہوتے ہیں کیونکہ وہ کرم کرنے میں بشواش کرتے ہیں اس کے بعد فرنڈس چیلنج آتے گئے اور میں ون کرتا گیا میں نے آرسیم میں ایک چیس سکھی کہ آرسیم بیجنس میں کھونے کو کچھ نہیں ہے اکثر ہم لوگ یہ مانتے تھے اور اس کے بعد ہمارے کیسے دھگت گھتنا ہوئی جو عشور کو منجور تھی پتہ نہیں ہونی میں کیا لکھا تھا اور فرنڈس شریس پیش پندے جی سورگیا شریس پیش پندے جی ہو گئے اور وہ دکھ کی گھڑی جو ہم سب کے ساتھ تھی عشور کو یہی منجور تھا پتہ نہیں عشور کو بھی اچھے لوگ کی بہت جارہا جرور رہتی ہے وہ اپنے جانے سے پہلے ایک ایسا گیان کی روشنی چھوڑ گئے ہم سب کو یہ لگنے لگا کہ اب کام کس کے لئے اور فرنڈس اس سنکٹ کی گھڑی میں اس چیلنج میں نکلنا بہت مشکل تھا اور پھر ان کے جیون کی طرف دیکھو تو ایک میسیج ملتا تھا کہ اس انسان نے اپنی چھوٹی سی جندگی میں لاکھوں یوگوں کی جندگی بدل دی اور ان کا وشواج تھا کرم میں وہ کرم یوگی تھے اور کرم کرتے ہوئے اس انسار سے گئے تو ہمیں بھی کرم یوگی کے کرموں پر چلنا پڑے گا ان کے فیصلوں کو آگے بڑھانا پڑے گا ان کو اکل سے رنگلی یہ تھی کہ ان کے کرم کو آگے بڑھائیں اور فرنڈس اس سمیہ میرے کو بہت بڑی طاقت ملی وقت سال سے انہوں نے مجھے بہت بڑی طاقت دی کہ آپ کر سکتے ہیں لوگ صاحب اب آپ کے اور جمعہ واریاں بھی ہیں اور جمعہ واریاں سے لیڈر کبھی دوڑتے نہیں ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں اب آپ کو اور جمعہ واری سے کام کرنا ہوگا اور ہم نے ایک نئے چیلنج کے ساتھ کام کرنا شروع کیا پنڈے جی کا شیر عباد ہمارے ساتھ تھا اگلا مہین آیا بیجنس اور بڑھا اگلا مہین آیا بیجنس اور بڑھا بیجنس بڑھتا گیا رائیٹی جیورز بڑھتے گئے ٹیکنیکل اجیورز بڑھتے گئے کامیابی بڑھتی گئی فرنڈس ہر مہینے سچس پڑھتی گئی اور فرنڈس جس دن میں اس بیجنس میں آیا تھا تو میرا ایک جین تھا کہ اپنی کلینکل آمدنی سے بہت جارہ پیسہ کماؤں فرنڈس لاس مند کا جو چیک میرے گھر میں آیا اس پہ جو فگر لکھی تھی وہ لگ بگ ڈبل فگر تھی میری کلینکل انکم سے ایک لاکھ ساٹھ یا روے کا ایک مہینے کا چیک آپ بھی لے سکتے ہیں آپ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ یہ چیلنج لے سکتے ہیں اگر آپ یہ بول سکتے ہیں ییس آئی کن ڈو اٹ فرنڈس آپ کے پاس آرسی ایم کا سسٹم ہے ایجوکیشن سسٹم ہے آرسی ایم کی اپرشنیٹی ہے تو دو سال نہیں لگیں گے آپ کو رویلٹی اور ٹیکنیکل میں آنے میں اور جتنی بڑی مرجی گاڑی سوچ لینا اگلے دو سال میں آپ لیں گے اور مجھے پوری نبید ہے کہ آپ win کر سکتے ہیں ہنڈر پرسنٹ win کر سکتے ہیں اور ایک ہی طاقت کام کرواتی ہے ییس آئی کن ڈو اٹ اور پچھلے کچھ سمیں پہ میں اس طاقت کو بہت محسوس کرتا ہوں اور جب بھی میں ییس آئی کن ڈو اٹ بولتا ہوں میرے ماں بھاں میرے سامنے آجاتے ہیں اور وہ مجھے اشیروہ دیتے ہوئے کہتے ہیں ییس آئی کن ڈو اٹ جب بھی میں ییس آئی کن ڈو اٹ بولتا ہوں میرا اشیور میرا پرماتما میرے سامنے آجاتا ہے اور مجھے بولتے ہیں کہ مجھے پورا بشواش ہے کہ آپ کر سکتے ہیں جب بھی میں ییس آئی کن ڈو اٹ بولتا ہوں تو مجھے اپنا ہی میرے سامنے آجاتی ہے اور مجھے بلیسنگ دیتے ہیں کہ ہاں آپ کر سکتے ہیں اور اگر واقعی آپ بھی بول سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں اور پچھلے کچھ میٹنگ میں میں نے اس ایکسرسائز سے بہت پاور لی ہے اور فرنس اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ییس آئی کن ڈو اٹ تو اشیور کی طاقت آپ کے ساتھ ہے ماں باپ کاشیرواز آپ کے ساتھ ہے آپ لین کی بلیسنگ آپ کے ساتھ ہیں آپ کو کوئی نہیں روک سکتا اور جو بولنا چاہے ییس آئی کن ڈو اٹ ہم دین بار وہ بولیں گے جس کو لگتا ہے کہ اگر میری آواز میرے ساتھ ہے تو دنیا کی آواز کچھ شامل ہونے میں کتنا وقت لگے گا اگر ہم ییس آئی کن ڈو اٹ کی طاقت کو بول سکتے ہیں ہم کر سکتے ہیں اور اگر ہم کر سکتے ہیں تو ہم حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ تیار ہیں تو میں تین بار یہ بولوں گا آپ میرے ساتھ بولیں گے ییس ییس تو فرنس تیار ہیں ییس آئی کن ڈو اٹ 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 آئی بلین یو کن ڈو اٹ برمانمہ آپ کو بہت جلد رولٹیو ٹیکنیکل کے مقام پر لائے اور آپ کے دینس بورے گرے تینکیو